قبروں کا سلسلے کو آگے بڑھائیں اور اب کچھ بات کریں گے بھارتی ڈیلٹا وارس کے حوالے سے جو کہ پاکستان پر جس کے حملے تیز ہو چکے ہیں لیبارٹری رپورٹس میں خوفناک انکشافہ سامنے آئے ہیں کراچی میں سامنے آنے والے کرونا وارس کے 93 فیصد مریضوں میں بھارتی ڈیلٹا وارس پایا گیا لاہور میں 80 فیصد مریضوں پر بھارتی وارس کی تصدیق ہوئی پشاور میں کرونا وارس کے 73 فیصد مریضوں میں بھارتی وارس موجود تھا تو ڈیلٹا وارس کے حملے تیز ہو چکے ہیں اس حوالے سے بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر وحیدو زمہ پیتھولوجسٹ ہیں سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ کیا کوئی سپیسیفک سمٹمز ہیں جس سے تائین کیا جا سکے کہ آیا جو وارس ہے وہ بھارتی ڈیلٹا وارس ہے لیکن جہاں تک سمٹمز کا تعلق ہے اس سے تو اتنا پتہ نہیں چلتا اس کا جب تک ہم ٹیسٹ نہ کریں اور ٹیسٹ بھی جہاں تک ہے وہ ہوتا ہے اس کا کرونا وارس کا اور حاضر کے اوپر ہم ڈیلٹا وارس کا ٹیسٹ بھی نہیں کرتے اور کر بھی نہیں سکتے لیکن ہم نے کافی سارے سیمپل جو ہیں وہ طبیباً سائٹ کے قریب ان کے ہم نے ڈیلٹا کی تصدیق کی ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے جین سپرین سن کی ہے اور جین سیکوینسنگ کرنے کے بعد بڑی تفصیل کے ذات ہم نے اس کا وارس کا پورا جو جینوم ہے اس کی ایک ایک جو ہے بیس اس کو ہم نے سٹیڈی کیا ہے تو ہم پورے یقین کے خاص یہ کہتے ہیں کہ اس وقت اس ملک میں اچی فیصد کے طریقے مریض ہیں ان میں ڈیلٹا وارس موجود ہے اور جیسے آپ نے فرمایا ہے مختلف شہروں میں اس کی پرسنٹیٹ شروعی دیسیند ہے کراچی میں زیادہ ہے پشاور میں کچھ کم ہے اس کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں کچھ میں گوہان ہے لیکن جس تیری کے ساتھ یہ پھیلا ہے لگتا یوں ہے کہ یہ وائرس کے ایک اوور کار لے گا اس وقت میں یہ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر ویدر زمان صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود ہوئے گا ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبدالباری صاحب سربراہ ہیں انڈریس ہسپتال سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا عبدالباری صاحب بتائیے گا کہ جو ڈیلٹا ویرینٹ ہے وہ تیزی سے پھیل رہا ہے ویکسینیشن کا عمل بھی جاری ہے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے یہ وائرس ان لوگوں کے لیے جو ویکسینیٹڈ ہیں دیکھیں یہ وائرس جو اہنا کافی تیزی سے پھیل رہا ہے اور جو ویکسینیٹڈ ہیں ان لوگوں کو بھی ہو رہا ہے لیکن اچھی بات کی ہے کہ جو ویکسینیٹڈ لوگ ہیں ان میں جو اہنا یہ مائلڈ کیس کر رہا ہے اور وہ سے بھی جو اگر پرسنٹیج کے حساب سے دیکھا جائے تو بہت کم ہے کل ہی آپ نے دیکھا ہوگا ڈیٹا شیئر ہوا تھا زیرو پوائنٹ جو ایک جن کی جن کو جو اہنا ڈبل ڈوڈ لگ چکی ہے اور زیرو پینٹ جو پور جن کو سنگل ڈوڈ لگی ہے تو یہ اتنا زیادہ ان میں نہیں ہے اس کی یہ جو اس کی یہ وائرس آتے رہیں گے آج پہلے الفا تھا پھر دیکھا ہو گیا پھر یہ دلٹا ہے لیمڈا بھی ہے پھر اس کے بعد اپسلون بھی آئے گا یہ آرینے وائرس کا طریقہار یہی ہے کیونکہ یہ وائرس جو ہے نا بسکلی اپنی حیرت تبدیل کرتا ہے کیونکہ اس کا اپنا سروائیول کا مسئلہ ہے اور یہ نہیں بھی چاہتا اس کے وائرس میں اس کو ایک اکولیوم میں رہنا ہے انسانوں کے ساتھ کیونکہ اس کے اپنی مقابی اس میں ہے اور وہ ایک ارتقاء سے گزرے گا پھر ایک وقت اچھائے گا کہ جب ایک اکولیوم ہو جائے گا تو پھر وہ اس کی اکسلیٹی بھی کم ہوگی لیکن اس کا حل صرف یہی ہے کہ ہم کو ایسو کیس پر عمل کرنا ہے اور ویکسینیشن جتنا تیز ہو تک اور لوگوں کو ویکسینیشن کرانا ہے اور یہ ماسک کا استعمال اس بات کا خیال لکھنا پڑے تھا اور ابھی تو عید آ رہی ہے اس نے خاص طور پر بھی اس عید پہ ایک دفعہ سیکرپائز کر رہے ہیں اگر میں عید انشاءاللہ ہم دو پہ تک طریقے سے بزار سکیں ٹھیک ہے بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالباری صاحب اور ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر وحید الزمان صاحب آپ دونوں کے وقت کا بہت شکریہ